وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے فرمایا جون جون دن گزرتا جاتا ہے روزے دار کا اور میدہ خالی ہوتا ہے اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ خالی میدے سے پھر جو ہوا باہر آتی ہے مو سے اس میں گیسز کی ایک ملاوٹ ہوتی ہے اور اس ہوا سے تھوڑی مو سے نکلنے والی ہوا ہلکی سی بودار ہو جاتی بدبو دیتی فریش نہیں ہوتی وہ بھوک کا ایک اثر ہے وہ زبان سے جب آپ کی مو سے جب ہوا نکلتی ہے سانس لیتے ہیں تو وہ محسوس ہوتا ہے عام حالات میں یہ بات خاص نکتہ عام حالات میں کسی شخص کو وہ سانس اور اس کی وہ بدبوس ہوا کی پسند نہیں ہوتی پسند نہیں ہوتی مگر یہاں فرمایا حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے کہ روزے دار کے مو کی بدبو بھی مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری تو بدبو بدبو ہی نہ رہی بدبو اب آپ نے دیکھا کہ تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئے تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئے اس کا نکتہ کیا ہے یعنی واقعہ بدبو کیا بدبو نہ تھی بولیے تو جب ہے بدبو تو کستوری کی خوشبو سے بہتر کیسے بن گئی یوں ہی تو نہیں یوں ہی فرما سکتے تھے کہ ہے تو بدبو بھی اچھی ہے کہ روزے دار کی بدبو بھی ہمیں اچھی لگتی ہے یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا مگر مقابلے میں کستوری لائے چونکہ عرب میں کستوری سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی عرب میں ابتدان عربوں کو بات بتائی جا رہی ہے ان کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی تو فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو سب سے قیمتی خوشبو ہے میرے روزے دار بندے کی مو کی بو بھی اس سے بہتر ہے یہاں ایک عمر کا اشارہ ہے یہ بدبویں کیسے بنتی ہیں خوشبویں کیسے بنتی ہیں اچھائیاں کیسے بنتی ہیں اور برائیاں کیسے بنتی ہیں یہ ایک خاص علمی اور شری نکتہ ہے اس میں فلان چیز اچھی ہے فلان چیز بری ہے تو سوال یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کیا کسی چیز کی اصل خصلت ہے یا عمر سے بنتی ہے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اصل خصلت نہیں ہے کسی چیز کی فلان چیز اچھی ہے فلان بری ہے فلان فلان سے اچھا ہے اور فلان فلان سے برا ہے تو نفلان اصل میں اچھا تھا اس سے اور نفلان اصل میں اس سے برا تھا اصل میں تو ساری چیزیں برابر تھے اصل میں تو ساری چیزیں برابر تھے بکرہ تھا یا خنزیر تھا بکرا تھا یا خنزیر تھا اصلا تو دونوں برابر تھے اصلا تو دونوں برابر تھے ہر وہ چیز جسے اچھی اور بری خصلت کے ساتھ آپ اور ہم منصوب کرتے ہیں اصلا وہ ایک شئے تھی مگر کچھ چیزیں اچھی ہو گئیں اور کچھ بری ہو گئیں کچھ چیزیں حلال ہو گئیں اور کچھ چیزیں حرام ہو گئیں بکرا کیوں حلال رہا خنزیر کیوں حرام ہو گیا اس لیے کہ اس حلال کرنے والے عمر والے نے بکرے کو حرام نہ کہا سو اپنی اصل حالت پر حلال رہا اور اس عمر والے نے خنزیر کو حرام کہہ دیا سو اپنی اصل حالت سے ہٹ کر حرام ہو گیا نکتہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کشبو ہو یا بدبو اچھائی ہو یا برائی نیکی ہو یا بدی پسند ہو یا نا پسند اسلام نے ہر شئے کا ایک مییار دیا ہے اور وہ مییار انسانی اکل و خیلت کا پیمانہ نہیں انسانی اکل اسے سمجھنے کے لیے کام آ سکتی ہے مگر اکل کو یہ حق نہیں کہ وہ اصلاً کسی کے حلال و حرام ہونے کا فیصلہ کر دے اصلاً اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کر دے یہ حق صرف مولا کے عمر کو ہے اللہ کے عمر کا حق ہے اس کا عمر ہے بس جب اس کا عمر ہو گیا تو چیز اچھی ہو گئی عمر ہو گیا تو چیز بری ہو گیا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں